سٹریٹ فارور میں خوش آمدید آج میں آپ کو ٹیسر ٹاؤن کے حوالے سے اپ ڈیٹس دوں گا لیٹس جو مارچ دوہزار تئیس کی جو لیٹس اپ ڈیٹس سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ فراڈ اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خبردار جیسے کہ آپ نے میرے تھم نیل کے پر پتے کہے خبردار خبردار دو سیکٹرز میں فراڈ ہونے کا خرشہ اس کے بارے میں بتاؤں گا اور کافی سارے لوگوں نے ریکپیس بھی کری تھی کہ اس کے بارے میں تھوڑا میں ڈیٹیل دیں تو ٹیسر ٹاؤن کے جو سیکٹر ہیں وہاں ابھی یہ کہانی سننے میں آ رہی ہے سیکٹر 53 اور 54 یعنی 54 اور 53 یہ سیکٹر پہلے ٹیسر ٹاؤن کے تھے اور ٹیسر ٹاؤن نے اس کو ٹیسر ٹاؤن کے چھے سیکٹر ہیں ان کو LERP کیا انڈر دے دیا گیا ہے جس کو لیاری ایکسپریس ری سٹیلمنٹ پروڈیکٹ کا نام دیا گیا ہے تو ٹیسر ٹاؤن نے چھے سیکٹر ان کے انڈور کر دیے گئے اس کے انڈر میں دے دیے گئے اب بات کریں سیکٹر 53 اور 54 میں کیا معاملہ چل رہے ہیں کیونکہ کافی سارے لوگوں نے یہ بھی دیکھا اور بتایا ہے کہ سیکٹر 53 اور 54 کے اندر جو فائلیں ہمیں دی جاتی ہیں جو فائلیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں آن گراؤنڈ جاؤ یا وہاں پہ جا کے دیکھو تو ہمیں وہ پلوٹ ہمیں بتایا نہیں جاتا یعنی کہ فائلیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں اور فیزیکل پزیشن کیلئے جب ہم خریدنے سے پہلے اس جگہ پہ جاتے ہیں یہ ہمارا پلوٹ ہے یہ اس پلوٹ پہ ہم کھڑے ہیں تو یہ پلوٹ ہمیں وہ تو ان کو وہ پلوٹ بتایا نہیں جاتا تو لہٰذا ذرا سوز سمجھ کے خریدیں جو بھی وہاں پہ خریدو فروغ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہاں ڈبلنگ کی فائلوں کو بھی مسئلے ہیں اور کچھ گوڑوں بغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں تو لہٰذا فائل دیکھ بھال کے لیں اور اگر آپ فائل لے بھی رہے ہیں تو فیزیکل پزیشن دیکھیں خود جا کے وہاں دیکھیں فائل کو ویریفائے کرائیں اگر چیز صحیح ہے تو پھر لیں کیونکہ اگر آپ کو وہ پزیشن بھی دے رہا ہے معلوم وہاں کے پلوٹ کی فائل تو آپ کو دکھا رہا ہے اور پلوٹ دوسری جگہ پہ اور آپ کو وہاں پہ گراؤنڈ پہ لے کے کہیں اور کا بتا رہا ہے وہ پلوٹ ہے آپ کا سامنے پلوٹ ہے پہلے خود سے اس پلوٹ پہ لے کے کھڑے وہاں باقی پلوٹ ہے اس کی پوری انکوائری کریں کیونکہ ڈبلنگ کا چکر بہت ہے لی آر پی کے اندر اور کافی سارے محاملات چل رہے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ صحیح چیز نکلنا ذرا مشکل ہے تو دیکھ بھال کے لئے سیکٹر تیرپن چوون کے اندر بھی اور ٹوٹل چھے ایسے سیکٹر ہیں جن کو ٹیسر ٹاؤن نے اس کے اندر میں دے دیا گیا ہے تو لہٰذا ابھی سیکٹر تیرپن چوون کی کانی سننے میں آ رہی ہے تو اس بارے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے اپنی باتیں شیئر بھی کریں یہ کیسا ہو رہا ہے کہ پلوڈ کی فائل دے رہے ہیں پر پلوڈ کے پر آن گراؤنڈ لے جا کے بتایا نہیں جا رہا ہے کہ یہ پلوڈ ہے یا آپ کا پلوڈ ہے یا آپ وہاں پہ کھڑے ہو تو لہٰذا دیکھ بھال کے لئے کیونکہ گورنمنٹ کی سکیمیں ہیں اور کافی سارے یہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ڈبلنگ کی فائلوں کے چکر بھی زیادہ ہوتے ہیں تو لہٰذا میں تو یہی کہوں گا کہ جس کے پاس پیسے صحیح ہیں اور وہ اپورڈ کر سکتا تو فیس ون میں ہی لے لے تو بہتر ہے کیونکہ فیس ٹو کے اندر دادہ تار مسئلہ ہی ہے کچھ سیکٹروں کے اندر قبضے بھی ہوئے میں تو لہٰذا فیس ون جو کیلئے رہے جیسا کہ شروع کے سیکٹر ہیں اس کے پر میں کئی بارے ویڈیو بنا چکا ہوں تو یہ لیٹس اپ ڈیٹس تھی حوالے سے ہمیں بھی اوڑتی اوڑتی جو خبریں ذرائع سے پتا چلی تو میں نے سوچا کہ اس کے پر بھی ویڈیو بنا لوں اور اس ویڈیو بنانے سے پہلے بھی بھی لوگوں نے میرے سے 53 اور 54 کے بارے میں پوچھ رہے تھے کی کیسا ہے اور کیا ہے اور اس کے پر بھی میں کافی پہلے ماضی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہاں پہ سیکٹر پچاس 54 54 54 میں گوڑ بھی بنا ہوا ایک ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کا میپ ٹیسر ٹاؤن کا میپ بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو میپ بھی میپ کے اندر گوڑ بھی نظر آئے گا اور اس کے پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں پورے میپ کے حوالے سے جس نے دیکھنی تو میرے چینل پہ موجود ہیں جا کے دیکھ سکتا ہے تو لہذا یہ کہ دیکھ بال کے لیں اور پوری انکوائری کریں پیپر دیکھیں اور خود اس جگہ پہ جا کے فیزیکلی دیکھیں یہاں یہ پلوٹ ہے اور اس جگہ پہ ہم آ چکے ہیں اور یہی چیز ہمیں مل رہی ہے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے لیں خود بھی خود بھی معلومات کریں ذائر سی باتیں لینا آپ نے تو انکوائری خود بھی کریں جتنی معلومات ہمیں ملتی ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر شیئر کر دیتے ہیں باقی خود بھی آپ جانچ پڑتال کریں اور پوری انکوائری کر کے چیز لیں کیونکہ معاملات اچھ کل ایسی ہی چل رہے ہیں فراڈ ہر جگہ ہی چل رہا ہے تو لہٰذا یہ کہ جو کیونکہ ٹیسر ٹاؤن اور ایم ڈی ایس کی منز ان جگہوں کے پر غریب لوگ ہی آتے ہیں زیادہ تر تو لہٰذا وہ ان کی کہیں جمع پونچی کہیں ضائع نہ ہو جائے کہیں پھس نہ جائے بیچارے وہ کیسے کیسے کر کے پلوٹ لینے کے قابل ہوتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں اس حالات میں تو لہٰذا یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوتی کہ کسی گسنگ کا ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے بیچاروں کے پیسے نہ ڈوب جائیں کسی کے بھی تو لہٰذا یہ ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے سوچا کہ آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹس دے دیں کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال لکھے گا پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں